بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم ایک نئے پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں اللہ کے ولیوں اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام سے متعلق ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ فلان اولیاء اللہ کا دربار کہاں پہ ہے یا فلان اولیاء اللہ نے کیا اکرامت دخائی لیکن یہ بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالی کی محبت میں خود کو جلایا اللہ کی عشق میں انہوں نے خود کو جلایا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تو ناظرین میری یہ کوشش ہوگی کہ کتابوں سے ریسرچ کر کے آپ کو بتایا جائے کہ ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس مقام پہ پہنچے کہ جب بھی انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست کی تو اللہ نے قبول کر لیا اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا اور یہ بھی بہت بہت اہم ہے کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف مخلوق خدا کے لیے مانگا مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے مانگا تو ناظرین یہ ہمارا نیا ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ عزیز آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا تو سب سے پہلے ہم حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ کون تھے کیسے مسلمان ہوئے اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پھر وہ تختہ دار تک کس طریقے سے پہنچے اور اس وقت کے علماء اکرام جو تھے انہوں نے کیوں ان کو کافر قرار دیا اور ان سے کون کون سی اکرامتیں پوٹی اس سے پہلے تھوڑے سے میں آپ کو پس منظر بتائے دیتا ہوں لیکن یہ پروگرام تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کے ذہن پر بوجھ نہ ہو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ریکارڈ کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کون تھے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں ولی اللہ بننے کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا پڑتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا پڑتا ہے ولی ہونا آسان نہیں یہ بوریا نشین دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کی خانکاؤں میں بادشاہ وقت برہنہ پاہ حاضر ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں سے حاجت مندوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیتا ہے یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگتے ان کے ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دوسروں کے لئے پھیلتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر کی ایسی قیفیت کو جانتے ہیں جو نعمتوں کو دوام بخشتی ہے یہ شکر اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے بہرہ وار ہوتے ہیں یہ زندگی کی کسی منزل اور محول کی کشم کشمیں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطاعت اور خوشنودی کی شہرہ سے ڈاما ڈول نہیں ہونے دیتے انہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے حضرت منصور حلاج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی پدائج سن 244 ہجری میں ہوئی اور وفات 309 ہجری میں ہوئی فارس کے شہر بیزا میں پیدا ہوئے آپ کا اسم گرامی حسین تھا اور والد کا نام منصور حلاج تھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو والد کے نام سے شہرت دوام حاصل ہوئی 20 سال کی عمر میں عظیم و جلیل صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے طویل سیر و سیاحت کی اور تین بار حج بیت اللہ کی سادت بھی حاصل کی آپ صوفیاء اکرام کی طویل تاریخ میں سرعام انالحق کا نعرہ لگایا کرتے تھے بلاخر اسی نعرے کی بنیاد پر علماء بغداد نے حضرت منصور حلاج کے خلاف فتوہ دیا اور اٹھارہ زی قادہ تین سو نو حجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا مغربی مصنفین اور بہت سے غیر ذمہ دار فارسی اردو شائروں نے انالحق کے نعرے کو بہت اچھالا تا کہ بے خبر اور کام علم مسلمانوں کے ذہن منتشر ہو جائیں یہ اس جان سختہ عشق کی داستان حیات ہے جو ایک معمولی باپ کا بیٹھا تھا وہ سولہ سال کی عمر میں گھر سے نکلا سینے میں عشق کی چنگاری بچپن سے موجود تھی پھر یہی چنگاری شولہ بنی اور اس شولے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا اس کا معاملہ تاریخ اشاق کا بڑا عجیب اور عذیتناک باب ہے ہر سطر آتش فراک سے جلی ہوئی اور ہر سطر تمناوں کے خون سے رنگی ہوئی وہ عاشقوں کی تیویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازہ عاشق ہے ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شوبتہ باز تھا اس نے اپنے چہرے پہ ملمہ چڑھا لیا تھا اور عشق کا مصنوع لباس پہن کر شہر در شہر گھومتا تھا اس کی آنکھوں سے بیٹھتے ہوئے آنسو ایک دھوکہ تھے اور اس کی فغان نشیم چھب ایک فریب تھی وہ شاک کی قبا میں ایک دنیا دار انسان تھا وہ عشق کا نام لے کر جذبوں کا جھوٹا کاروبار کرتا تھا وہ اپنے عشق کی جانبازیوں کے افسانیں سریام سنایا کرتا تھا مگر حقیقتا وہ ایک آرام طلب عاشق تھا عشق کی جانگداز مشکوں سے ناعشنا اور دیارے عشق میں نارسیدہ وہ لوگوں کو اپنے گر جمع کرنے کے لیے کھوکلے نارے لگایا کرتا تھا اس کے دل سے کبھی آہ جگر گداز نہیں ابری وہ اپنے کال میں سچا نہیں تھا بس زبانی باتیں کرتے تھا جبکہ اس کے برعکس دوسری جماعت اسے عشق کے جانباز تسلیم کرتی ہے ان کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت عاشق کے ایک رنگین اور پرکیف خواب سے زیادہ حسیت نہیں رکھتی وہ خاردار راستوں کو مخمل اور ریشم کی راہ گزر سمیتا تھا جب آفات و مسائب کی آتش سوزان اس کے جسم کو چھوٹی تھی تو وہ اس چھیڑ چھاڑ کو بادے سبا کے جھونکوں کی شرارت کہتا تھا جب محبت نہ آشنا لوگ جب اسے ایک تاریخ زندان کے حوالے کیا گیا تو اس نے اپنے عشق کی آگ سے دوسرے قیدیوں کو زنجیروں کو پگلا دیا آہنی دروازے اس کے جذبہ سوزے دروں سے پگل کر موم ہو گئے پھر اس نے تمام اسیروں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اس کے فیضے عشق کے سبب سارے قیدی چھوٹ گئے اسیروں نے زندان سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے موسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں رہائی دینے کے بعد آپ خود زنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہیں عشق جامباز اس وقت وسال کی لذتوں سے مخمور تھا زنجیروں کو بوسا دیتے ہوئے کہنے لگا یہ آہن فولاد عشق کا زیفر ہیں اگر انہیں اتار پھینکوں تو پھر میں عشق کہاں رہوں گا عشق سر بازار عالم رسوہ ہو جائے گا اور میں عشق کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا قیدیوں نے کہا آپ نے ہمیں ازادی کا پروانہ بخش دیا مگر خود یہاں سے کیوں نہیں نکلتے حضرت منصور حلاج نے کہا یہ زندہ تو میرا گھر ہے تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے پھر جب داروگا زندہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی وجہ سے تمام قیدی فرار ہوئے ہیں تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ تم نے قانون شکنی کی ہے اس جرم کی پاداش میں زندہ کے اندھیرے اور بڑھا دیے جائیں گے عاشق جانباز نے قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم مجھے تاریکیوں سے ٹراتے ہو اگر تمام زمانے کے اندھیرے بھی لاکر یہاں جمع کر دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روشنی تو میرے اندر ہے میں اس روشنی سے زندانے وقت میں چراغاں کر لوں گا اہل ستم کو شدید حیرت تھی اور جفاکار پریشان نظر آ رہے تھے کہ وہ کس مزاج کا عاشق ہے ہاں وہ اسی انداز کا مقتول تھا کہ اس نے قتل ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں کو ماف کر دیا اس کے عشق پر گواہی دیتے ہوئے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عارفوں نے کہا تھا وہ سر مستے ازل تھا اور بڑی نرالی شان کا عاشق تھا اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عاشق نہیں آیا اسے اس بے فائدہ اور نا پائدار دنیا سے گئے ہوئے گیارہ صدیان گزر چکی ہیں مگر وہ آج بھی سر مستو بے خود عاشقوں کی محفل میں میرے مجلس کی حیثیت رکھتا ہے وہ عشق گزیدہ سوفی ہوں یا اردو اور فارسی زبانوں کے شاعر جب بھی بے خود یہ عشق کے میار کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں پر بے اختیار اسی کا نام آتا ہے موسم آیا تو نقل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا یہ عشق جانباز تھے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ جو اپنے جذب و قیف اور سرور و مستی کے لیے ایران اور عراق اور برحسگیر پاکو ہند میں عجیب شورت رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسین تھا باپ کا نام منصور حلاج تھا حلاج عربی زبان میں جلاہے کو کہتے ہیں چونکہ شیخ حسین کے والد روی دھننے کا کام کرتے تھے اس لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا عام طور پر یہی مشہور ہے کہ لیکن مورخ خطیب بغدادی نے اس روایت کی نفی کی ہے بغدادی شیخ عبد الرحمان کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عراق کے شہر واسطہ میں ایک جلاہے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا جلاہے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا میں آپ کا کام کر دیتا ہوں پر مجبوری یہ ہے کہ مجھے شام تک روی دھن کر دینا ہے اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے عجرت نہیں ملے گی حضرت شیخ حسین بن منصور نے اس جلاہے سے فرمایا تم میرا کام کر دو میں تمہارا کام کر دوں گا آپ کی بات سن کر جلاہا چلا گیا پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روی دھنی ہوئی رکھی تھی یہ روی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے دو چار ماہ میں دھننا دشوار تھا پھر اس جلاہے نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا نتیجہ تن حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسین بن منصور اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے تھے لوگوں کے چھپے ہوئے بھیج ظاہر کر دیتے اور مریدوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتے تھے اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام حلاج الاسرار پڑ گیا بعد میں حلاج کے لقب سے مشہور ہو گئے بہرحال تاریخ کا یہ بڑا عجیب زاویہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پدائش کے بارے میں کوئی مطبر روایت موجود نہیں بعض موررخین نے صرف اندازے اور قیاس کے سارے دو سو چوالیس ہجری کو آپ کا سال ولادت قرار دیا ہے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو مگیس ہے مگر مشہور موررخ تبری اور خطیب بغدادی کے نزدیک ابو عبداللہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام مہمی تھا جو اپنے قائد کے اعتبار سے مجوسی آتش پرست تھا مہمی بیزہ کا رہنے والا تھا جو فارس ایران کا شہر ہے حضرت شیخ حسین رحمت اللہ علیہ کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں مگر یہ عمر تیشدہ ہے کہ انہوں نے ابائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا موررخ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت حسین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے عامل سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حسین بن منصور بیزہ کے موزہ تور میں پیدا ہوئے مگر نشنمات تستر میں ہوئی حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا مگر جب وہ سولہ برس کے ہوئے تو مشہور بزرگ حضرت سحیل بن عبداللہ تستری کی خدمت میں حاضر ہوئے گردش وقت نے حضرت منصور حلاج کو اکمت نازع شخصیت بنا دیا اس لئے ان بزرگوں کا ذکر ضروری ہے جن کی نگرانی میں حضرت حسین بن منصور کی روحانی تربیت ہوئی تھی تو ناظرین اگلے پروگرام میں ہم جناب حضرت منصور حلاج کے جو پہلے مرشد تھے ان کی زندگی اور ان کی کرامات کے حوالے سے تذکرہ کریں گے اس پروگرام کے ساتھ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ